اسلام علیکم پیارے بچوں بریچ کورس کے انتیسوے دن آپ کا استقبال ہے چلیے دیکھتے ہیں ایکٹیوٹی تصویر دیکھو اور بتاؤ کہ بول کہاں ہے پیارے بچوں یہاں پر آپشن دیئے گیا ہے ہمیں بول دیکھنا ہے اور بتانا ہے کہ بول کہاں ہے دیکھئے یہاں پر پہلے کہاں ہے بول بہائنڈ دا باکس یہاں دیکھیں ہم بہائنڈ دا باکس باکس کے پیچھے ہے پیچھے کے لئے استعمال کرتے ہیں بہائنڈ تو ہم نے لکھا بہائنڈ دا باکس یہاں پر دیکھئے دو باکس کے بیچ میں بول ہے تو ہم کیا کہیں گے دا بول is between the boxes تو یہاں پر لکھیں گے between the box یہاں پر دیکھیں تیسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر ہے بول نیچے نیچے کے لئے کیا استعمال کرتے ہیں انڈر تو ہم لکھیں گے انڈر دا باکس where is the ball انڈر دا باکس یہاں پر بول جو ہے باکس میں ہے باکس کے اندر ہے تو میں انڈر کے لئے استعمال کرتے ہیں ان یہاں ہم لکھیں گے in the box where is the ball in the box باکس میں اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر باکس پر ہے اوپر ہے تو باکس کے اوپر رکھا ہوا ہے ٹکا ہوا ہے تو اس کے لئے استعمال کرتے ہیں on تو اگر کسی نے پوچھا where is the ball ہم کہیں گے the ball is on the box ball is on the box on یہاں لکھیں گے on the box پھر دیکھیں یہاں پر ball جو ہے باکس کے اوپر ہے لیکن ٹکا ہوا نہیں ہے اوچائی پر ہے تو یہاں پر استعمال کرتے ہیں about جو ٹکا ہوا نہیں ہوتا ہے لیکن اوپر ہوتا ہے تو اس کے لئے استعمال کرتے ہیں about where is the ball the ball is about the box ٹھیک ہے میرے بچوں آگے دیکھئے practice match the pairs آپ کو pairs کو match کرنا ہے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ on کسے کہتے ہیں under کسے کہتے ہیں behind کسے کہتے ہیں اور between کسے کہتے ہیں تو یہاں پر دیے گیا ہے words آپ کو تصویر کے ساتھ ان words کو جوڑنا ہے between کو between سے on کو on سے behind کو behind سے اور under کو under سے ٹھیک ہے آگے دیکھئے find the proper preposition the dog is walking on the road یہاں پر preposition ہے بچو on تو on کو under line کیجئے اس کے بعد دیکھئے my sister was hiding behind the wall میری بہن دیوار کے پیچھے چھپ رہی تھی اس میں preposition ہے بچو behind تو آپ کیجئے behind کو under line the cat is in the box in یہاں پر ہے preposition ڈلی box میں ہے تو ان کو under line کیجئے ٹھیک ہے ہم پھر ملیں گے اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ السلام علیکم